مہترم حاضرین بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ہمیشہ سے ہی باہر کے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا رہا ہے یہاں پر ڈچ بھی آئے پرتوگیز بھی آئے انگریز بھی آئے عرب بھی آئے کچھ نے یہاں پر ہندوستان میں آ کر کے اسی کو اپنا آخری وطن بنایا اور یہاں کی مٹی اوڑ کر کے سو گئے یہاں پر مغل بھی آئے جنہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا یہاں پر انگریز بھی آئے لیکن انگریزوں کی نیت اور ان کا ارادہ پچھلے حکمرانوں سے بلکل الگ تھا انہوں نے ہندوستان کو بری طرح سے نوچ ڈالا اور ہندوستان کی ایٹ سے ایٹ بجاتی بھارت کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے کوششیں بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی جس کا نتیجہ انیس سو سی تالیس میں آزادی کی صبح کی صورت میں ہم کو نظر آیا حاضرین آزادی کے لیے سمام لوگوں نے کوششیں کی تب سب لوگوں نے محنت کی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی ذات سے ہو لیکن مسلمانوں کی قربانی آزادی کے لیے بے مثال رہی ہیں حاضرین ہندوستان کی زمین مسلمانوں کے خون سے لال ازار ہے یہاں پر مسلمانوں نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پسینے سے زیادہ اپنا خون بہایا ہے تو یہ بلکل بھی بیجا بات نہ ہوگی آزادی کی سرخی انہی کے خون سے لکھی گئی ہے اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں ملک کو آزاد کرانے میں ان لوگوں نے اپنے آباد گھروں کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا اپنے آباد گھروں کو ڈہتے ہوئے دیکھا انگریزوں کے ذریعے سے مظالم سہتے ہوئے دیکھا اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا حاضری نے گرامی قدر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے تو ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو جانکار طبقہ ہے جو تاریخ سے واقف ہے جو ہسٹری سے واقف ہے اتحاس سے واقف ہے وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے لیکن ہماری پبلک کے درمیان اور عوام کے درمیان کچھ ایسے شوشے چھوڑے گئے جن کو لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی جنگ آزادی کا حصہ نہیں تھا تو اسی ایشو کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ آخر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے کیونکہ یہ شکوا اور شکایت سب کی زبان پر ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کے لئے کچھ نہیں کہا ایسے لوگوں کے لئے میں ایک شیر ارز کروں گا کہ گلستہ کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانانے گرامی قدر ہوں گے جناب رضا اللہ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ وطولہ آپ نازی میں تعلیمات ہیں جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلیوی کے اور ان کے علاوہ ہیں محترم بزرگ استاد ابو القاسم فاروقی صاحب جو کی سینر استاد سابق رہ چکے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے اور تاریخ داں بھی ہیں تاریخ پر گہری نظر ہے آپ کی اور ساتھ ہی میں ہے راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ وطولہ جو کی فی الحال جامعہ اسلامیہ فیضی آم مہم کے استاد بھی ہیں میں استقبال کرتا ہوں اپنے تمام مہمانانے گرامی قدر کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو کا آزاز میں کرنا چاہوں گا اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہمارے سامنے ہیں آوڈینس کے لئے جو ہمارا سوال آیا ہے اور فی الحال ہم اپنے مہمانان سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ آزادی کی جو پہلی صبح تھی جو آزادی کی پہلا یا کی پہلی کوشش کہاں سے شروع ہی اور کہاں سے اٹھی تھی یہ آزادی کی پہلی کوشش کہاں سے اٹھی تھی اور کس نے اس کی شروعات کی کہ انگریزوں سے اس ہندوستان کو آزاد کرائے جائے ان کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرائے جائے اس سوال کے لیے میں جانا چاہوں گا راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ وطولہ کی طرف کہ آزادی کی پہلی صبح یا آزادی کی پہلی کوشش کہاں سے شروع ہی اور اس کی تاریخ کیا ہے اس کا پسمنظر کیا ہے مختصر الفاظ میں ہم سامین کو ضرور اس بات سے آگاہ کریں جزاکم اللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ موضوع چونکہ بہت ہی اہم اور بہت ہی تفصیلی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ سنین کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا اسٹرگل رہائیس حوالے سے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں بڑا سا شروع سے سولہ سو ایک کے اندر انگریزوں نے اجازت چاہیے ہندوستان میں بزنس کرنے کی چنانچہ وہ ہندوستان آئے اور انہوں نے صورت میں اپنا بزنس شروع گیا اور پھر اس کے گیارہ سالوں کے بعد سولہ سو گیارہ کے اندر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی اور پھر اسی کے ثروع انہوں نے بزنس کے حوالے سے کافی محنت کی استرگل کیا اور پورے گجرات کے اندر ان کے مصموعات پھیلیں اور ان کو کافی ترقی حاصل ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے بنگال کا رخ کیا اور بنگال کے اندر بھی اپنی مصموعات بڑھائیں اور اس کے بعد پھر کافی وہاں پر بھی ترقی ہوئی اور پذیر آئی ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی نیتوں میں تھوڑا سا خوٹ پیدا ہوئی پھر سترہ سو سات کے اندر جب اورنگ زیب عالمگیر کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر ان کے راستے کھلتے ہوئی نظر آئے اور انہوں نے جو ہے سوچا کی اب جو ہے پورے ملک کا جائزہ لیا تو الگ الگ حکومتیں تھیں دائرے کی راجستان میں راجپودوں کی حکومت کی دلی میں مغلوں کی حکومت کی اور سندھ یا پنجاب میں سکھوں کی حکومت مختلف انداز سے لوگ بٹے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے سوچا کی اب جو ہے اپنے خواب کی تکمیل کریں تو سترہ سو چوون کے اندر پہلی بار انہوں نے بنگال کے اندر نواب سراجو دولہ کی جو نانا تھے وردی خان ان سے مفاہمت کی کوشش کی کسی طرح سے ان سے جو ہے رسمراہ بنیں اور پھر ہمیں بنگال کا علاقہ مل جائے لیکن انہوں نے مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے ان سے جنگ کی اور جنگ میں ان کی فتح ہوئی پھر اس کے تین سالوں کے بعد سترہ سو ستاون کے اندر ان کے جو ان کے انتقال کے بعد نواب سراجو دولہ وہاں پر وہ حکم رہا ہوئے وہ سترہ سال کہتے ہیں اور اس کے بعد کہ ان سے جو ہے بہرحال وہ مفاہمت کی کوشش کی لیکن انہوں نے وہ تیار نہیں ہوئے اور جنگ ہوئی دونوں کے درمیان اور تاریخ میں میر جعفر کا نام آتا ہے جو وزیر تھے ان کے اور انہوں نے جو ہے بہتداری کی اس طرح سے ان کو شکست ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور یہ انہوں نے جو ہے آگے بڑھ کر کے پھر آہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان وغیرہ سے ان کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ یعنی اٹھارہ سو بیاسی تیراسی چوراسی کے اندر تین جنگیں مسلسل ہوئیں ان لوگوں سے پھر تو شک پہلی کوشش جو ہم کہہ سکتے ہیں آزادی کی پہلی کوشش ہم کہہ سکتے ہیں کہ سراج الدولہ جو تھے نواب سراج الدولہ ان کی کوشش پہلی کوشش نہیں پہلی کوشش پورے طور پر کلیر نہیں تھی لیکن ہم ٹیپو سلطان جو اٹھارہ سو سترہ سو بیاسی تیراسی چوراسی کے اندر اور ان کے والد ہے تیر علی جو کوشش کی اسے کہا جا سکتا ہے کہ اولین کوشش اندوستان کے اندر اور پھر انہوں نے باقعدہ فتح حاصل کی اور لیکن پھر سترہ سو نینانوے کے اندر جب ان کے ساتھ مارکا ہوا ٹیپو سلطان کے ساتھ تو انہوں نے کافی کوشش کی انگریزوں میں کی کمپرومائز ہو جائے اور ان سے جو ہماری جان چھوٹے لیکن انہوں نے جو ہے کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پھر ان کو جو ہے وہی غداری کی میر صادق نے اور اس کے بعد پھر ان کو بہرحال ٹیپو سلطان کی شکست ہوئی اور ان کا ان کو شہید کر دیا گیا اس سے مفاہمت کے دوران جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں نے جب مفاہمت کی کوشش کی تو ان کا بڑا مشہور ڈائلاغ تھا کہ شیر کی جو ہے ایک ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے تو اس کے بعد جب ان کی جی ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے انگریز جندل نے کہا تھا کہ اب ہندوستان آج سے ہمارا ہے تو موریخین نے اس بات کی سرحت کی کہ اولین کی کوششتی اور سرحت ہو گئی ہندوستان بھر میں ہم آگے بڑھتے ہیں آگے سوال لیتے ہیں شیو میں شیخ ابو القاسم فاروقی صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا کچھ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اولین کوششوں میں سے مزید اور کیا ہو سکتی ہے تو نواب سراجد دولہ صاحب کا شیخ نے ذکر کیا اور پھر ٹیپو سلطان کا بھی ذکر آیا ان کے علاوہ ان کے علاوہ اور کونسی کوششیں تھی جو آزادی کی پہلی پہل کوششوں میں کہا جا سکتا کہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں کی گئی کی جو استاد عبالقاسم صاحب اگر آزادی کی جب بھی بات آتی ہے تو آزادی کے لیے کوشش کیا اس کو تین مرغلوں میں سکتین کیا جاتا ہے جی ایک تو پہلی وہ کوششیں جو اٹھارہ سو ستاون کی پہلے ہوئی دوسری اٹھارہ سو ستاون میں جسے اگر آگے کی پہلی جن کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو جو جہاں شروع ہوئی اور اور پھر اس کے بعد انہی سو سیتالیس کو ہمیں آزادی ہوئی اٹھارہ سو ستاون کی جو پہلی کوششیں ہیں تو اس کے کئی ایک جب تک اس کے پس منظر میں ہم نہیں جائیں گے تو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ ان لوگوں نے کوششن کی کیسی کوششن کی کیا اٹھارہ سو تھا یا نہیں یہ حساس تھا کہ نہیں کہ ہم ان کو انگریزوں کو یہاں سے نکالنا جی تو یہاں پر بنگال میں جو کوششن ہوئی جو کوششن ہوئی اور بڑی طرح حالت وہ اقتدار کے لیے تھی کیونکہ جو قلعہ بنا لیا تھا انگریزوں نے اس کے خلاف اٹیک کیا اس نے سراج الدولہ نے جو آلی وردی تھا جو اٹھارہ تو ویہریس سے اور یہ جو ہے اس کے لیے اس میں اس کو تو سکا سکیں اس کے بعد جو ایک چیز چھوڑ دی جاتی ہے اس میں وہ ہے میر جعفر کا داماد میر قاسم کی کوشش ہو جی اور میر جعفر کس سے جب خدا نے کسی طریقے سے یہ زیرے سب ہنٹھ لیا انگریزوں نے اور دیکھا کہ اب اس سے ہمارا کام مکل گیا اب یہ کسی کام کا نہیں اور حکومت اور استعداد وہاں کی بنگالہ کے ساؤں کی میر قاسم کو تو بہرحال اس نے ہر کل امکان یہ کوشش کی کہ انگریزوں کو کمتور کریں یا یہاں پر مائے اور چنانچہ ایک مطابع اس نے کوشش کی خود ناکام ہوا پھر اس کے بعد اس نے کسی نہ کسی طریقے سے بٹھا کیا جی اور بکسر کی جنگ میں لیکن بٹھ نصیدی اس کی رہے کی بکسر کی جنگ کو سترہ سب تک ہوئی تو اس کو شکست ہوئی تو اس کو شکست ہوئی تو اس کے بعد تیسری جو جس میں یہ تھا کہ ہم انگریزوں کو کسی طریقے سے یہاں سے ہم کو نکالنا ہی نکالنا ہے وہ ہے ہیڈرینی کی کوشش اور سلطان ٹیپو کو کوشش باب بیٹے کی کوشش سترہ تو بیاسی میں اور پھر سلطان ٹیپو میں فتحابی بھی کی حاصل کی لیکن برکسمتی رہی کے سطرہ سمی نام میں وہ وہ سہیت ہو گیا اور اس کے بعد ایک جو مرحل ہے تو انگریزوں کے آگے بڑھنے کا اقتدار پر آگے بڑھنے کا ایک تو مرادو کی واہمی چپکلی سپاوائیپل مولیچی کا انہوں نے فائٹا اٹھایا اس رہا لارڈ ویلیٹسلی دیکھو انتظار کے واہمی باہمی صلاح کی وہ پالیسی اپنائی تھی اور اس نے انگریزوں کو بہت حد تک کامیاب جی شک ازباب پر ہم بات کریں گے بھی آگے شک رضا اللہ صاحب کو میں مخاطب کروں گا زحمت دوں گا کہ آزادی جب تحریک شروع آزادی کی تو بنیادی طور پر اس کے ازباب کیا تھے کہ جس کی وجہ سے آزادی کی ایک تحریک کھڑی ہوئے سب لوگ پورا ہندوستان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوگئے اپنی جان کے قربانی دینے کے لیے تیار ہوگئے تو آزادی کی تحریک کے بنیادی کیا ازباب پر ہیں الحمدللہ السلام علیہ رسول اللہ آپ کی آواز مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی ہے کٹ کٹ جا رہی ہے شاید نیک مرک کی پرابلم ہے جی شک آپ کی آواز الحمدللہ بلکل صاف آ رہی ہے تو سوال اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں دوبارہ سے دھورا دیتا ہوں ہاں دوبارہ دھو جی انشاءاللہ شورٹ میں جواب دیں گے تمام ازراز سے میری گزارشیں اور کہیں ڈسٹربنس ہو رہا ہے تو اس کو پہلے ختم کر لیجئے تاکہ ویڈیو میں کوئی پریشانی نہ آئے تو سوال شک یہ تھا کہ تحریک آزادی کے اٹھنے کے ازباب کیا تھے آزادی کی جو تحریک اٹھی تھی اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی کہ تحریک شروع ہوئی اور مسلمان کیا تمام ملک نے انگریزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے اپنی جان تک کی قربانی لگا دی ازباب کیا تھے تحریک آزادی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہندوستان میں جس طرح سے ان دونوں فازل گرامی حضرات نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے انگریز اس ہندوستان پہ رفتا رفتا قبضہ کرتے چلے گئے اور ایک ایک ریاست ان کے قبضے میں چلی گئی تو انگریزوں نے جب ہندوستان پہ پوری طرح سے قبضہ کر لیا تو ان کے جو مقاصد تھے تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ ہندوستان پہ قبضہ کرے اور یہاں کی دولت کو لوٹے پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر دیگر ادیان کو پست کرنا اور عیسائیت کو فروغ دینا اس کے لیے سب سے زیادہ کوششیں شروع کی گرجہ گھر بنائے تو گرجہ گھر بنانے سے کسی کو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی لیکن ان کے پادری حضرات اسلام پر ہندو مذہب پر سناتن دھرمیوں پر آریا سماجیوں پر تمام پر سرے عام سرے بازار حملے کرنے لگے مطلب یہ کہ اپنا مذہب وہ تھوپ رہے تھے ہندوستان کے عوام پر تو ایک وجہ یہ رہی کہ ہندوستان کے عوام پر اپنی حکومت کو ایک طرح سے وہ حکومت کے جبر و تشدد کے طریقے سے عیسائیت کو فروغ دینا چاہتے تھے لیکن اس کو فروغ دینے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کے جذبات کو ٹھینس پہنچانا ان کی توہینے کرنا ان کی مذہبی شخصیات کی توہینے کرنا یہ ہندوستان کے لوگوں کو پسند نہیں ہے ظلم و زیادتی تو ان کی تھی بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود کیونکہ مسلمان ہندو یہاں کے رہنے والے سب سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم ایک طرح سے غلام ہو گئے ہیں ان کے اور یہ ہمارے آقا بن گئے ہیں اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں برداشت کرنا ہے اور کوئی ہے نہیں جس کے پاس ہم جائیں دستگیری کرنے کے لیے تو ظلم و زیادتی جب حد سے گزری اور خاص طور سے مذہبی جذبات کو جب ٹھینس پہنچائی گئی اب انگریزوں کے خلاف یہاں کے لوگوں کے جذبات جی شیخ تو ہم مزید شیخ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا آپ نے بنیادی طور پر دو ازباب کی طرف اشارہ کیا جو کی بہت اہم ازباب تھے کہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی لوگوں پر عوام پر ہوئی اور پھر اپنے مذہب کو زبردستی ان پر جبرن تھوپنا یہ بنیادی ازباب ہے جزاک اللہ شیخ مزید ہم آگے بڑھیں گے اگلے سوال کے لیے اور سوال دراصل یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کی طرف آنے سے پہلے کیونکہ ہندوستان کے آزادی سب کے لیے تھی سب لوگوں نے ہی ہندوستان کے آزادی میں حصہ لیا سب کو انگریزوں سے پریشانی تھی لیکن ہم آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کی جو تحریکیں اٹھی تھی جتنی بھی فیمس تحریکیں تھی مشہور تحریکیں تھی ان میں مسلمانوں کا کتنا حصہ تھا سب لوگوں نے حصہ لیا لیکن مسلمانوں کا ان تحریکوں میں کتنا حصہ تھا کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی تحریکوں کے پیچھے مسلمان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے اس تحریک کو ہوا دی یا اس تحریک کی بنیاد رکھی یا اس تحریک کو مضبوط کیا یا اس کے دستو بازو بنے لیکن ان کا نام چھپا دیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ اس تحریک سے کنارہ کر گئے تھے تو میرا سوال شیخ راشید اصن صاحب سے یہ ہوگا کہ آزادی کی جو مشہور تحریکیں ہیں مشہور تحریکیں جو اٹھی جو چاہے کسی نے بھی اٹھائی ہوں جو مشہور ہیں ان میں مسلمانوں کا کس قدر حصہ رہا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے ابتدا میں تمہید شروع کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے سوال کیا اسی سے مطالب سوال ہے تو اٹھارہ سو تین کے اندر خاص طور سے اس کا تذکرہ کرنا یہاں پہ ضروری ہے ہندوستان بھر میں شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی نے فتوہ دیا جب حالات دہلی میں خراب ہونے لگیا اور انگریزوں نے دہلی کی طرف پر شکدمی شروع کی اور ہندوستان میں لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ انگریزوں کے مفادات کیا ہیں اور کی اٹھارہ سو تین کے اندر ہندوستان بھر میں فتوہ دیا کی یہ ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ لازمی ہو گئی ہے جہاد لازمی ہو گیا ہے چنانچہ یہ فتوہ جو تھا نا وہ ہندوستان بھر میں ایک تیز آگ کی طرف فیلہ اور اگدم بالکل پورا ہندوستان بھڑک اٹھا اور یہ جو ہے اسی نے گویا کہ ایک ہندوستانی مسلمانوں کو ایک بو دیا ایک کانسپٹ دیا کہ یہ انگریز کس لیا ہے اور ان کے خلافہ میں کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر اٹھارہ سو چوبیس کے اندر شعبدالعزیز مہدید دیلوی کی وفات ہو گئی اور انہوں نے اس دوران جو ہے ایک تظیم تحریک برپا کی اور تحریک شہیدین کے نام سے وہ تحریک معروف ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دیلوی مرہوم تو یہ تحریک جو ہے اٹھی اور اس تحریک نے جو ہے ہندوستان میں ان دونوں حضرات نے یعنی اٹھارہ سو چوبیس کے بعد پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد پھر ہندوستان کے اندر اس بات فاہم کیا کہ انگریزوں کی خلاف جنگ کرنی ہے اور غلامی ہم نہیں برداشت کر سکتے چنانچہ ان کے فوکے ہوئے سور کی روشنی میں گویا کی ایک بالا کھوٹ کے اندر ظاہرہ کہ انگریز نماز سیکھوں سے مقابلہ ہوا اور وہاں پر اٹھارہ سو اکتیس کے اندر وہاں کے پتھان غدداروں نے غدداری کی اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں حضرات شہید کر دیئے گئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو شہید کر دی گئی یہ اٹھارہ سو اکتیس کا واقع ہے یعنی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی ابھی تک یہ مکمل طور سے مسلمانوں نے انگریزوں کی خلاف مہا سبھالا ہے ابھی اٹھارہ سو ستاون نہیں آیا ہے اس کے بعد پھر جو ہے کچھ دن کچھ دنوں تک خوڑا سا مایوسی کا عالم ہندوستان بھر میں بس وہ تحریک بتا رہا ہوں سوال یہ تھا کہ جو تحریک اٹھی ہیں جی تھا کہ ہندوستان کے لیے آزادی ہند فوج نیتا جی نے قائم کی تھی اس کے پیچھے کیا مسلمانوں کا ہاتھ تھا اسی طرح سے گاندی جی نے کئی ساری یاترائیں کی اور کئی ساری تحریک انہوں نے اٹھا ہے جو مشہور مطلب اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو تحریکات اٹھیں بنیادی طور سے مسلمانوں ہی کا کردار تھا اس نے تحریک شہیدین تھی یہ بھی جنگ آزادی کے لیے تھی اس کے بعد پھر علماء صادق پور تحریک جسے وہابی موفمنٹ کہا جاتا ہے تحریک کی کتابوں میں موجود ہے علماء صادق پور کی پوری قربانی انیس سو بیس تک یعنی سید سلمان ندوی نے اور مولانا مسعود عالم ندوی نے بار بار اس بات کی سرات کی کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تک انیس سو اٹھارہ تک یہ تحریک مکمل طور سے کام کرتی رہی اس کے بعد انیس سو اٹھارہ اور انیس سو کے بعد یہ جو تحریکات جن کا آپ نام لے رہے ہیں تحریک خلافت ہے اور اسی طریقے سے تحریک ترک موالات ہے گاندھی جی نے قائم کی مولانا محمد عرید جوہر نے قائم کی پھر اندوستان چھوڑو تحریک ٹائم کی پھر اس کے بعد جو ہے مولانا بلکلام آزاد ظاہر ہے کہ اسی دوران سارے ساری تحریکات کے قائد تھے اولین قائد تھے اور عظیم قائد تھے تو یہ جتنی تحریکات انیس سو بیس سے پہلے کیوں سب مسلمانوں کی ہیں مطلب یہ ہوا کہ جو آج کل جو آخری 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 مومنٹ جو سے ہاں جی وہ اس میں غیر مسلموں کا پورا حصہ رہاں مسلمانوں کا حصہ رہاں دونوں لوگوں کا مشترکہ کوشش جہتی لیکن اس سے پہلے جو ہے پورا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور مسلمانوں نے تحریک شہیدین اور وہابی تحریک اس پوری مکمل طور سے مسلمانوں نے اس کی قیادت کی جزاک اللہ شیخ آپ نے بہت اندہ طریقے سے مختصراً بات کو رکھا میں شیخ ابو القاسم فاروقی صاحب کے پاس آنا چاہوں گا اور تحریک شہیدین کے تعلق سے ہی پوچھوں گا کہ اصل پہلا سوال تو یہی کی تحریک شہیدین کو کچھ لوگ مسلمانوں سے جوڑ کر کے یا ایک ہی جہاد کا نام دے کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے تحریک نہیں تھی اور ہندوستان کے لیے لڑائی نہیں تھی بلکہ اسلام کے لیے تھی اور اپنے دھرم کے لیے تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تحریک کے علاوہ خاص کر کے علماء کی کیا قربانی رہی ہے اور خاص کر کے ان میں بھی علماء سادیپور کی اگر مختصراً ان باتوں پر بھی روشنی آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اور مزید میں باتے نہ چاہتا ہوں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو بیچ میں کسی کنٹنسٹ جو بھی مطلب ہمارے پینلسٹ ہیں ان میں سے کسی کی بات پر اعتراض ہو تو وہ اجازت لے کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ بات اپنی رہی ہے جی شیخ جزاک اللہ آپ شروع کیجئے یہ تحریک کا سلسلہ ہے جب اگر بیچ میں سلسلہ آگر کٹ جائے کہ کسی ایک پڑی کو آپ کٹ دے گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ تحریک شہیدین سے پہلے ہم نہیں بھول سکتے ہیں پرائیتی تحریک کو نہیں بھول سکتے ہیں سترہ سوہ اکران میں شریعت اللہ کی تحریک بنگال میں جو انگریزوں کے سلسلہ اور پھر ان کے بیٹے دادو میاں کی تحریک اس کو اٹھارہ سو بارہ میں اس کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں اور جہاں تک تحریک شہیدین کے معاملہ ہے اس پر بڑا اعتراض غیروں کا بھی یا اپنوں کا بھی ہے کہ یہ تحریک اسلام کے سکتے ہیں قیام کے لیے تھی لیکن تمام قطور شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جتنے مقاتیب ہیں ان کو آپ پڑھیں اور وہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ تحریک انگریزوں کو نکالنے لگتا ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ مرانا جعفر علی فانسلی میں وہ چونکہ اٹھارہ سو چونسٹ سے لے کر اٹھارہ سو بیاسی تک جو ٹارچر ان پر کیا گیا کالا پانی ان کو بھیجا گیا آتی پس تو ہو جاتا ہے کچھ خطوط میں انہوں نے تحریب کر دی جسے یہ لوگوں نے اس کو دوسری طرف بائیوائٹ کر دیا کے ساتھ بھی کونکی طرف کی حالانکہ خود شہید رحمت اللہ نے مہارا جہا رنجیس سنگھ کو لکھا تھا کہ بھئی ہم کو تمہاری سلطان سے کوئی غرض نہیں ہے اور مطلب یہ ہندو باشا تھا اس سے بلکل کوئی غرض نہیں ہے اصل غرض انگریزوں سے تھی اصل تارکٹ جو ہے وہ انگریز ہے جسے دکھر چیام الدین احمد کی کتاب جب آپ وہ حالی مومنٹ کو پڑھیں اور تمام بس سوائزات کو سامنے رکھیں یا مرانا غلام رسول مہر کے تو افسوس ہی ہے کہ مرانا دکھر چیام الدین کی کتاب تو انگریز میں ہے گنیا دیتاو پر لیکن مرانا غلام رسول مہر کی کتاب جو کبیل ہے وہ انیس سو سفات میں ہے کلچات جلدوں میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈائیوٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ اسلام کی قائم کرنے کے لئے ہاں مقصد وہ بھی تھا لیکن اصل مقصد تو تھا وہ انگریزوں کو نکال رہا ہے جی شک اگلا سوال کا جو ہمارا حصہ تھا اس کی طرف ہم آئے تو علماء کی اس میں کیا رہی ہے قربانیات اور خاص کر کے علماء سادت پر کی اب اس میں علماء کی اگر پوری فیرس سے نکالے تو نامعلوم کتنے علماء نکلیں لیکن جتنی بڑی قربانیاں ہیں وہ علماء ہی تو قربانیاں ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ساہ اسمائل سہید اور سہید مولانا عبداللہ ایم بھڑھانویں سے لے کر مولانا اینائی تو عبداللہ مولانا ولایت علی سادت پوری اور پھر ان کے لئے مولانا اہیا اور پھر مولانا عبداللہ سادت پوری یعنی عظیمہ بات تا پورا خاندان آتا پورا خاندان تو سادت سادت کو کہا جاتا ہے یہ اتنی طویل قربانیاں قربانیاں اسخانہ اور امبیلہ سے جنگ کو اٹھارا اور پھر مقدمہ جو چلا تو ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ پورا کی پورا جو انڈوان میں قائد میں جتنے آئے کہ ان سے پیریس اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چاہے گا کہ ساہکروں سے زیادہ تیزہ ساہکروں سے کہا ہزاروں کی تداشتیں ہیں کیونکہ تب سے تب علماء ہی نے قربانیاں شیخ علماء صادق پور کے بارے میں کچھ کہی تھی کچھ بات کوئی ہاں وہ مصور ان کا قول ہے کہ اگر پورا ہندوستان کی لوگوں کی جتنی جتن ہے تو قربانیاں ایک طرازوں میں رکھا جائے اور علماء صادق پور کی اگر قربانیاں کو ایک طرازوں میں رکھا جائے تو پڑھا جو ہے علماء صادق پور کا بھاری ہو جائے گا اور یہ حقیقت میں بھاج ہو جائے گا انہوں نے اپنے کو بھٹا دیا یہ علماء صادق پور کتابہ بھی ہے اس موضوع پر آتے ہیں علماء صادق یہ علماء صادق پور نے ہندوستان سے علماء صادق پور کتابوں پر بات کریں گے لیکن بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ان علماء کو نام ہو گئے جیسے اٹھارہ سو ستاون میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ علماء یہ جو ہے وہابی علماء نے حصہ نہیں دیتا لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اس میں جتنے علماء نے حصہ جاتی ہے لیکن اس انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر وہ سب کے سب وہابی تحریک سے مقاصد مولانا عبدالجلید شہید مولانا یہ سرپراد مولانا سرپراد جنپوری مولانا احمد اللہ چاہ سے لے کر کتنے کی جتنے ہیں سب کے سب علماء ہی اور ان کی قربانیوں کو اگر لسٹ پیش کیا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری لسٹ ریشٹر پر آگر جائے گا شیخ جزاک اللہ خیر واسن الجزا آپ نے بہت امدہ طریقے سے اپنی بات کو رکھا اور آگے میں چلنا چاہوں گا اپنے اگلے پینلسٹ معزز رضا اللہ عبدالکریم صاحب حافظ اللہ کی طرف اور سوال میرا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنی کچھ قربانیاں دی ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے دونوں حاضرین سب سے سنا کہ مسلمانوں کی کافی قربانیاں رہی ہیں سب لوگوں کے ساتھ ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا خون کچھ بہایا تو کیا اس کا سلح اور اس کا سمرہ مسلمانوں کو مل پایا ہے آزادی کے بعد اس کا سلح کیا ملا ہے اس کا سمرہ کیا ملا ہے کیا وہ آقے جو خون تھا جو خون بہایا ہے اس کا حق ان کو دیا گیا ہے یا ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے جنگِ آزادی کے جتنے بھی ادوار ہیں ان تمام میں مسلمان اصل تھے کیونکہ ملک انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینہ تھا تو اس ملک کو مسلمان ہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور مسلمانوں ہی کے دل میں یہ کسک تھی کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے ہمیں دوبارہ اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو امن و امان بحال کرنا ہے مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور اس بات کو نہ سوچتا تھا نہ یہ فکر ان کے ذہن میں تھی کہ پورے ملکوں کیونکہ دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں آج جو سطح پہ بھائی ہیں یہ اور ان کے دوسرے لوگ جو آج جہاد آزادی کے لیڈر اور اگوا بنے ہو گئے ہیں ملک آزاد ہونے کے بعد دو حصوں میں تخصیم ہو گیا تو تعصب کی بنا پر جو تاریخیں لکھی گئیں یہاں کے سطح پخش نے مسلمانوں کو نظرانداز ہی نہیں کیا ان کو بلکل پیشے ڈھکیل کر ان کو فراموش کر کے ان کے تمام حقوق ایک طرح سے سلب کرنے کی جو شروعات کی اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ورنہ اصل ہندوستان کو آزاد کرانے کا جو سہرا ہے جو فکر ہے جو سوچ ہے وہ مسلمانوں ہی کی پیدا کردہ تھی انہوں نے اس کے لیے خون دیا اور اسی کے لیے اپنی زمینیں ضبط کرائیں اپنی جاگیریں ضبط کرائیں اپنے بچوں کو قربان کرائی سولی پر چڑھائے گئے جزائر انڈمان کو جا کر آپ دیکھ لو وہاں کی قبروں پہ جو کتوے لگے ہوئے ہیں اس میں اکثر مسلمان اور مولوی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو غیروں کی ہے تو چونکہ مسلمانوں سے انگریزوں نے یہ ملک چھینا تھا اس لیے انہی کوئی اس بات کی فکر تھی آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہو گیا اور یہ انگریزوں ہی کی شہ پر ملک تقسیم ہوا کیونکہ یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی زد میں کیونکہ جنگ آزادی مسلمانوں نے شروع کی ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے فتوے مسلمانوں نے دیے سب سے پہلے ان کے خلاف بغاوت مسلمانوں نے کی اور وہ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ قوم جو دوسری قوم ہے یہ تو سیکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے غلام چلی آ رہی ہے یا وہ سمجھتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے حکومت دوسروں کی ہے اس کے اندر نہ طاقت ہے نہ قوت ہے نہ سوچ ہے کہ اس ملک پر ہم حکمرہ بن جائیں لہذا ان کو مراد دی گئی تعلیم میں اور دوسری تمام چیزوں میں مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اقتصادی طور پر بے حال اور بدحال کیا گیا بڑے پیمانے پر ان کی زمینیں جاگیریں ضبط کی گئیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے قصادی حالات خراب ہوئے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکے پھر انگریزوں سے جو دشمنی تھی وہ مسلمانوں خاص طور سے علماء کی تقریروں کی وجہ سے یہاں کے ہر ایک مسلمان کے دل میں اتنی زیادہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی زبان یعنی انگریزی کو پڑھنا بھی اپنے لیے لائق مذہم سمجھتے تھے تو مسلمانوں نے انگریزی پڑھ ہی نہیں ہندووں نے اس کو اپنایا جب وہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہوئے کہ وہ جا کے عہدوں پر رکھے جائے تو انہوں نے ایک دن میں کارڈیننز جاری کیا کہ اب سے ساری عدالتوں کی کارروائی فارسی اور اردو سے معتل کی جاتی ہے انگریزی میں یا ہندی میں لکھی جائے گی جتنے بھی مسلمان تھے جج تھے اور ہم قاضی تھے سارے لوگ بیروزگار ہو گئے اس طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ اس وقت بھی تنگی اور پریشانی کر رہا ملک آزاد ہونے کے بعد بدقسمتی سے جو تحریکیں انہوں نے چلوائی تھی انگریزوں نے جیسے شدی سنگھٹنتی تحریک ہے اسی طرح سے اس وقت جو نعرے لگوائے گئے آج تک وہ سنائی دے رہے ہیں ہمیں یہ جب دیکھا کہ حالات ابھی ملک آزاد نہیں ہوا ہے تب یہ کہا جا رہا ہے اور ایسا کرنا ہوگا اور ویسا کرنا ہوگا اور حملے کیے جا رہے ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے تو اس وجہ سے ملک دو ٹکرے ہو گیا دو ٹکرے ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ رہ گئے ان کو نہ تو وہ چیز حاصل ہوئی جس کے لیے انہوں نے جنگے لڑی تھی تھی جس کے لیے قربانیاں دی تھی اور آج جو حالات آپ کے سامنے ہیں ہمارے سامنے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو محرومی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے اکثریت مسلمانوں کی انڈیا میں رہی کیونکہ انہوں نے یہ آشواسن دیا تھا یقین دلایا تھا تمہارے حقوق بحال رہیں گے ملک ہندو راشتر نہیں بنے گا سیکولر ملک رہے گا تمہارے حقوق بحال رہیں گے تمہارے مذہب پر اعتراض نہیں کیا جائے گا تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی تمہارے مدرسیں محفوظ رہیں گے تمہارے مذہب پر کسی طرح کا کوئی ہمارے علماء جو اس وقت کانگریس میں تھے جن میں سب سے بڑا نام تو بلان ابو الکلام آزاد کا ہے اور جمعیت العلماء کے جو لوگ جو اس وقت تک مشترک پارٹی تھی صرف وہ عدیوبندیوں کی پارٹی نہیں تھی سارے مسلمان اس میں شریک تھے الہدیث بھی اور بریلوی بھی اور شیعہ بھی تھے اس میں اور جوبندی بھی تھے آج تو ایک مخصوص پارٹی بن کر رہ گئی ہے ان تمام نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ ایسا ایسا نہرو جی کہہ رہے ہیں گاندی جی کہہ رہے ہیں پٹیل جی کہہ رہے ہیں پلال صاحب کہہ رہے ہیں یادہ تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو منیادی طور پر شے کیا ہوا کہ جو مسلمانوں سے وعدے کیے گئے تھے وعدے جو لیے گئے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے مسلمان کو ملا تو کچھ نہیں ملا محرومی ہی ہاتھ آئی ہے تو شیخ بات تویل ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کو تھگا گیا ہے ہاں اس مددے پر بات تویل ہوتی جا رہی ہے ابھی تھوڑے اور سوالات ہیں جن کا ہم اپنے دیگر پینلسٹ حضرات سے جواب جانیں گے تو آگے چلتا ہوں میں شیخ راشد حسن صاحب کی طرف اور سوال میرا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم مسلم فریڈم فائٹر کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ ہی نام ہیں جو ہماری زبان پر ہوتے ہیں یا پھر ان چند لوگوں ہی کی تصویر ہمارے دماغ میں گھومتی ہے مولانا بلکلام آزاد ہو یا پھر سرحدی گاندی کہہ جانے والے خان عبدالغفار خان ہو یا ان کے علاوہ سر سید احمد خایا محمد علی جوہر بہت کم ایسے لوگ ہیں جن ان کا نام شاید کی پانچ سے زیادہ کوئی گنا نہ پائے سات آٹھ بھی نہ گنا پائے تو آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف اتنے ہی لوگ مشہور ہو گئے مشہور ہوئے کیا صرف اتنے ہی تھے اس سے زیادہ نہیں تھے حالانکہ ابھی ہم نے دیکھا پوری لش دیکھی لیکن اس کی وجہ کیا رہی کہ پانچ چھے حضرات کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا وہ بھی تاخیر کے بہت بات کے جنہوں نے آزادی کی شروعات کی ان کا تو ہمیں نام تک نہیں معلوم ہے ہماری جنرلیشن کو اس کی آخر وجہ کیا ہے جی بنیادی طور سے جیسا کہ حضرت فاروقی صاحب نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ تین ادوار میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں ابھی آپ کے طرف میں آ رہا ہوں جی تو فریڈم فائٹرز کی جو لسٹ بنتی ہے وہ تین ادوار میں بنتی ہے پہلا دور وہ ہے جو جیسا کہ میں نے بتایا نواب سراج الدولہ پھر ٹیپو سلطان حیدر علی پھر اس کے بعد جو طریقے شہیدین بھی اسی میں شامل ہے اور مولانا سید حیدر علی رامپوری اور سید علی رامپوری سید اولاد حسن صنو جی پھر ان کے دونوں لڑکے سید احمد حسن عرشی اور مولانا نواب شدیق حسن خان مولانا خرم علی بیلہوری اور یہ بہت بہت سارے نام ہیں جو اولین لوگوں میں شامل ہیں اس کے بعد پھر دوسرا جو دور آتا ہے وہ مطلب نام اگر کنے جا تو بہت بہت بڑی تعداد جی جی بہت بڑی تعداد پھر دوسرا دور علماء صادق پور کا دور آتا ہے اس میں بھی یہ وہابی مومد پورا تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ وہابی اس لیے کہتے تھے اور باغی کے معنی میں کہتے تھے اور اس میں جو ہے وہ چونکہ شبیہ خراب کرنے کی تھی اور پھر یہ دوسرا دور تھا پھر تیسرا دور ظاہر ہے کہ انیس سو بیس کے بعد مختلف تحریکات کی صورت میں اٹھا اور وہاں پہ جو ہے بہت ساری تحریکات اٹھتی جیسا کہ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تحریک خلافت تحریک ترک موالات ہندوستان چھوڑو اور دنیا میں کی تحریکات جو اٹھیں جمعیت علماء تو اس سے پہلے کانگریس اٹھارہ سو پچاسی کے اندر مولانا آزاد کی پیدائش تھے تین سال پہلے تو یہ جو ساری تحریکات تھیں اس میں بات کے ادوار میں جیسے مثال کے طور پر گاندھی جی تھے مولانا عبدالقلام آزاد تھے اسی طریقے سے نہرو تھے مولانا عبدالقادر خصوری یہ سارا بہت بہت تفصیل کے ساتھ یہ سارا نام ہے ان تمام لوگوں نے مکمل طور سے حصہ لیا یہ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے اس میں سب سے بنیادی وجہ کیا ہے وہ سیکٹریزم ہے سیکٹریزم کی وجہ سے جو یعنی ہر آدمی اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے دوستروں کا کچھ نہیں خیال ہو رہا ہے وہ ہر آدمی جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے حصہ لیا ہمارے آدمیوں نے حصہ لیا غیر مسلم جب بات کرتے ہیں اس موضوع پہ تو کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے غیر مسلموں نے حصہ لیا جبکہ اٹھا ستاون تک کہیں کوئی سراغ ہی نہیں ہے وجہ یہی ہوئی مسلمانوں کا لفظ اسی پروگرام سے اس لیے جوڑا گیا کہ مسلمانوں کا تو نامی نہیں لیتا کوئی انسان تو اس کے لیے اپنا دکھائے کا جی 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 جاہر ہے کہ موضوع کے اسی پہلو پر بات کی جاتی ہے جس پہلو کو اگنور کیا جائے جس پہلو سے اغماز برتا جائے اسی پہلو پر خاص طور سے بات ہونی چاہیے اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ نے غیر مسلموں کو اس موضوع میں شامل نہیں کیا تو یہ غلط بات ہوگی اس لیے کی ان پہلووں کو ہم اٹھا رہے ہیں جن پہلو سے اغماز برتا گیا یا اگنور کیا گیا ہے تو یہ بنیادی طور سے سیکٹریزم ہے کہ وہ صاحب ہمارے اپنے تھے کوئی بھی جمعیت جب بات کرتی ہے تو کہتی ہماری جمعیت میں یہ کام کیا اور لیکن تاریخ کے مسلسل حوالے جو تسلسل حوالے ان کا کوئی حوالہ نہیں دیتا ہے کہ کتنی لوگ ہیں بالکل کلیر ہے یعنی مولانا غلام رسول محر اور مولانا شاید سلمان عدیو اغراہ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی جو ہے تفصیلات بیان کی ہیں اس میں یہ کہیں نظر نہیں آتے مزید مسلمان نظر نہیں آتے فریڈم فائٹر اتنے ہزاروں لاکھوں انہیں کے باوجود بھی مسلمانوں نے خود بھی اپنے آپ کو پیشے رکھا مسلمانوں نے خود بھی اپنے آپ کو منظر نامے کے حوالے نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے اس میں حصہ داری میں اپنا جو ہے رول پورے طور پہ ادا نہیں کیا خود وہ اپنے خود یعنی پیشے رہے یہ بھی بہت اہم ہو جائے ہمیں سامنے آنا چاہیے اور اپنی تحریکات کو اپنی جو خدمات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور ایسے اسٹیجوں سے بیان کرنا چاہیے جہاں پہ بات ہیں جو ہے پورے ملک تک پہنچیں اصل میں ہماری مشکل یہی ہے کہ ایک زمانے تک ہم ٹی وی اور اس کو ٹی وی اور اس کو جو ہے غلط سمجھتے رہے جی جی میری بات مکمل ہو جائے اصل میں ہم بہت دنوں تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ ٹی وی اور یہ سارے چیزیں ناجائز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں تک بات پہنچ نہیں سکی یعنی پورے طور پہ ایسے اسٹیج کا استعمال کیا جائے جسے ملک بھر میں آواز جائے تو یہ بھی بہت بڑی وجہ رہی کہ ہم جو ہے اپنی آواز پہنچا نہیں سکے جیشک رضا اللہ صاحب کچھ کمنٹ کر رہے تھے آپ کی بات بھی لے لی جائے یہ اصل وجہ یہ ہے ملک کی تقسیم ملک جب تقسیم ہوا تو یہ مان لیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک ملک دے دیا گیا ہے انہوں نے جتنی جنگ آزادی میں حصے داری لی اس کے حساب سے ان کو دے دیا گیا اب وہ سارے جنگ آزادی کے ہیرو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ذکر کیے جائیں چونکہ انڈیا میں ہندو اکثریت ہے اور یہاں کے جو حکمرہ بنے وہی رہے لہٰذا یہاں پر جو مجاہدین آزادی تھے فریڈم فائٹر تھے فریڈم فائٹر کو بھی ہندو اور مسلم مان کر ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا گیا اسی لیے جو نساب آزادی کے بعد مدارس میں چلا گیا اسکولوں میں چلا گیا اس میں کچھ مسلمانوں کا تذکرہ آتا تھا اب دیکھئے تیسرے دور میں جو آیا ہے اب وہ ان میں سے کسی ایک کا نام نہیں ٹیپو سلطان کا بھی نام نکال کر باہر کر دیا گیا ہے تو آپ کس کی بات کریں تو حکومت اگر چاہے تو ان چیزوں کو بڑھاوا دے لیکن اس کا سارا زور تو اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ملک کا غدار ثابت کیا جائے ان کے خلاف جذبات بھڑکائے جائے اور ان کے خلاف زمین ہموار کی جائے آپ کو آپ کو مجاہد آزادی کون مانے گا اور کون تسلیم کرے گا کہ آپ نے ملک کی آزادی میں کوئی حصہ سرکار کا بہت بڑا ہاتھ ہے گورنمنٹ کا حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی تو شیخ میں آگے بڑھوں گا سوال میرا رہے گا شیخ ابو القاسم فاروقی صاحب سے شیخ آپ یہ بتائیں کہ ان حالات کو ہم قابو کیسے کریں کیونکہ بہت زیادہ حد تک حالات بگڑ چکے مسلمانوں کو ایک طرح سے غداری کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان غدار ہیں اس دیش کے اور اس دیش کے لئے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو حالات کو کیسے صدھا رہے ہیں حالانکہ اتنی قربانی ہماری ہیں ہمارے خون سے زمین لالہ جا رہے ہمارے خون سے سیچی گئی ہے یہ دھرتی اور ہم نے پسینے سے زیادہ اپنا خون بھایا ہے آزادی کے لئے پھر بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کی بلکل مخالف تو حالات کیسے صدھا رہے جائیں حالات صدھا رہے ہیں تو بڑا وقت لگے گا کیونکہ موجودہ دور میں جو جس کو دشری گرافی بولتے ہیں تاریخ نگاری تاریخ نگاری ایک نئے دور میں ڈاکل ہو چکی ہے اور وہ نئے دور ایسا ہے کہ آپ کی پوری تاریخ بلکل ختم کر کے یا اس پر غلط خیص کر کے ایک نئی تاریخ رکھی جا رہی ہے اور اس کے لئے بڑے اعلیٰ پرمانکہ کام کیے جا رہا ہے اب ہم کو یہ ہے کہ کئی پھلڈ میں کام کرنا ہے ایک تو ہے کہ تعلیم کے مادان مکام کرنا ہے تعلیم کے مادان میں بہت ہی منظر طریقے سے اور اصلی تعلیم پر کام کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے تیار کریں جو کی دوسرے پر اصلی تعلیم کے دوسرے دیسے وقالت ہے یا آئی ایس کی تیاری ہے کسی ایس کی تیاری ہے اور ان سب کے لئے کوچنگ کرانا اور اپنے مدارس کو جو مارڈنائزیشن ہے چیز کاری ہے کم از کم ایک ایک مرحلے تک اس کو تبدیل کرنا ان کو اس طرح کرنا کہ کم از کم اثری تعلیم میں لوگ جا سکیں اور جائیں تو وہ کم از کم کچھ بن کے نکلیں اور جو چیزیں جب تک یہ تعلیم تک میدان آگے کوئی اس میں نہیں بڑھیں گے ہم بہت ہاتھ تک ہی ہم کوئی ابھی نہیں معلوم کہ آج تک تاریخ نگاری ہو کیا رہی ہے شدہار کا تو یہ ہے کہ بیداری ہمیں بہت باز کا آئی اور آنے کی وجہ بھی ہے سن سرکالیس کے بعد جس طریقے سے مسلمان تباہ و برباد ہوا کم سے کم 25 سال کا عرصہ کو وہ کہا جس میں وہ اس کو سوچنے صلاحیہ تو اس میں کی صلاحیہ تو اس کی گم ہو سکتی تھی کہ ہم کیا جائیں یا اللہ کیا کریں کہا جائیں جمعیت اور علمات ہے تھی رہنمائی کرنے کے لیے لیکن اس نے آزادی کی لڑائی تو لڑی لیکن آزادی کے بعد اس کا نصب العین اور یا جو ہم کیا کریں وہ خود ہی پرانے لوگ دھیرے دھرے رقصت ہو گئے اور نئی نسل جو آئی تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی نتیجہ ہی نکلا تو وہ مسئلہ کی اس کے طرح پر روک پھیڑ دیا کہ اب اس میں ہم زیادہ ہیں اس میں ہم زیادہ ہیں اور اسی کی طرف پر دیا کوئی رہنمائی وہ کر نہیں کرتی اور کوئی ایسی قیادت اُبھر کر نہیں آئی جو کم از کم قیادت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اُبھر کر آنا نہیں قیادت تو خود بخود ہو آدمی جو ہے مضبوط ہوگا تو قیادت اُبھر کر آئے بھی لیکن ایک آدمی سے قیادت نہیں بھر کر آئے گے کم از کم ایسے رہنمائی کرنے والوں کی بڑی تعداد ہونی چاہیے تو ہم کو صحیح راستہ بتا سکیں کہ ہم کس طریقے سے ایڈجسٹ ہو کر موجودہ دور میں یا موجودہ جو حالات موڑ رہے ہیں اس میں ایڈجسٹ ہو کر ہم اپنے سے آگے بڑھا سکیں مرکزیت ہم نہیں ڈونڈ پا رہے ہیں کوئی ہمارا رہنمائی بنے ہماری قیادت کرے جی 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 شیک تو اگلا سوال میں کروں گا کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے تعلیم سے متعلق ہیں جیسا کہ ابھی بات سامنے آئی کہ پڑھنا پڑھانا ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم میں ہماری جنریشن بہت زیادہ پیچھے جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ میں تمامی حضرات سے براہ سوال رہے گا کہ کر کے سب سے یہ سوال رہے گا کہ جو یہ تاریخ ہسٹری احتحاظ ہے تو ہم کو کہاں سے پڑھنا چاہیے اس کے لیے کون سی کتابیں آپ پریفر کریں گے ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں حقیقی تاریخ جاننا چاہتے ہیں خاص کر کے شوق میں چاہوں گا کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں انہوں نے اگر مسلمانوں کے تعلق سے بطور خاص کچھ لکھا ہے تو ان لوگوں کا نام ضرور ذکر کریں جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں جی شیخ راشد صاحب سے میں شروع کریں گا کہ شیخ ایک کر کے بات شروع کریں گے شیخ راشد صاحب کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد شیخ آپ کے پاس پھر شیخ رضا حضر صاحب کے پاس جو تین قسم کی تاریخ ہیں ایک اینشن کی ہسٹری ہے ایک جو ہے اہل دغسطہ یا میڈل پیلٹ کی ہسٹری ہے ایک مارنگی ہسٹری ہے اور تینوں ہسٹری میں جو بھی تاریخ کی تاریخ کی گئی اور وہ ٹیسویں صدی کے شروع سے اور اس میں بڑا اس بات کا لحاظت رکھا گیا کہ جو سکنڈری سورسز ہیں انہی سے لیا گیا یا اس میں تحریف کی گئی نتیجہ کہتے ہیں کہ ایسے مولکین کی ہم کی تاریخیں پڑھیں جنہوں نے حقیقت پاتھوں اس کی انساب کے ساتھ تاریخ جو مسالتتوں پر عورنزر فعلق دی رہے ہیں اس میں ہم کی نوہو بشمبرنات پاڑے کی تاریخ اور یا خاندان غلامان کی تاریخ ہے محمد حبیب کی تاریخ ہے اس کو ہم پر آ پر ہیں اور پورا کے پورا جس طریقے سے دو تیس ججزیات کے ساتھ اس میں کلام کی تھا باکہ فریڈم کی کتاب ہے ڈاکٹر کارہ چند کی ہے اس کا وہ دو تظرمہ کازی ادیلہ باکسی نے کیا ہے تین جلدوں میں کیا ہے اور وہ کونسک سچائے ہے وہ پورا اس کو مولانا بلکلام آداد کی ساتھ راہیب ان کی ہدایات پر انہوں نے ملکلام آداد کیا ہے ان کے تمام مکالے جات پر انہوں نے اکٹھا کیا ساتھ سبھی کی اکتاب ہے وہ ہم پڑے اتنی کتابیں لکھنے والے بھی ہیں لیکن جو شروع میں لکھنے والے بھی ایلیٹ ایلیٹ نے جو کتاب در نو دن سیتوں میں لکھی ہے اچھا اس کو پانت ہو سکتے ہیں لیکن ہم تو اس میں بیسنا پڑھتا ہے اچھا پورانی کتابوں کو ہم نے پیشے کرتی ہے تاریخ مرشتہ ہے اس کو ہم پیشے کرتی ہے منتخبت پر وقت تواریخ سیراج افیق کی ہے اس کو جو بلکل شروع کی تاریخ ہے اس کو ہم نے پیشے کرتی ہے اور یہ آئین ادبری ہے یا کس کے جہاں گیری ہے یہ تمام چیزیں تو شروع کی ہیں ان کو ہم لے ہم پڑھیں جو اصل اوریجنل سورسز ہیں ان سے ہم لے اور بہت ساری تاریخ جو ابھی دیکھئے مولیوی علاقات علیہ کے بارے میں اتنی بڑے موڑائی جنہوں نے حکومت اٹھاراک سوٹان میں لہابات میں قائم کر اٹھاراک سوٹان میں اٹھاراک سوٹان میں ہوا تھا اب ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سوائے بھٹنگر کی ایک پتری سی کتاب اور ڈا آئیکون آب ٹریڈم لکھی گئی تو ہم کو تو اس کے لئے بڑی مشکل یہ ہے کہ انگریزی زبان میں خوڑی مہارت میں جو چیزیں ہیں وہ انگریزی زبان میں اچھا بڑے حساب کے ساتھ سرکار نے انہیسو ستائیس سے لے کر انہیسو سائٹس میں تین دنوں میں وہ سے لکھی ہے لیکن ہے کہ یہی سے اس نے شروع کیا ہے اس کو جو مسلم مہارفین ہیں سفائی دیتے گیتے ہیں صحیح سبابہ رحمان اور دوسرے ہم آگے چلیں گے اپنے شیخ راشد مزیدہ دوسرے حضرات کی کمنٹس لے لیتے ہیں ابھی حضرت فاروقی صاحب نے جو ہے کچھ اہم کتابوں کی طرف اشارہ کیا اس میں سے اہم نام فاروقستان نے لیا طریقہ آزادی ہند جو ڈاکٹر تارا چند کی ہے وہ تین جلدوں میں قومی کونسیل سے بھی شائع ہو چکی ہے وہ دستیاب سے بڑی اہم کتاب ہے اس کی طرف خاص طور سے یہ کتاب جو ہے تارا چند کی شکت جو کتاب ہے یہ کتنی زبانوں میں چھایا انگریزی زبان میں اصلن ہے انگریزی زبان میں اصلن ہے پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ ہوا اس کے علاوہ جو ہے وہابی ٹرائل کے نام سے ایک انگریزی میں کتاب ہے بڑی شاندار کتاب ہے وہ پورے دستاویزات ہی پر مشتمل ہے اسی طرح سے ڈاکٹر قیام الدین کی وہابی مومنٹ وہ بھی بہت اہم کتاب ہے جسی طریقے سے جسی طریقے سے اندیا ونس ٹریڈم مولانا بلکلام آزاد کی بہت اہم کتاب ہے اور اسی طریقے سے مولانا غلام رسول محر کا جو سلسلہ ہے پورا جماعت مجاہدین تحریک مجاہدین اٹھارہ سو ستاؤن یہ تینوں کتابیں جلدوں پر ہیں اور بہت ہی عظیم شان کتابیں ہیں اور بہت ہی اتھیکٹیکیشن اس میں ہے جی بہت اہم مرجع ہیں یہ جن کی طرف خاص طور سے رجوع کرنا چاہیے اسی طرح سے علماء صادق پور کے بارے میں اگر جاننا تو کالا پانی جو مولانا جعفر کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے وہ بھی آویلیبل ہے اس کو بھی لوگوں نے شائع کیا کہ بار 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 اور اسی طریقے سے عددرول منصور فی تذکرہ علماء صادق پور اس میں ان تمام علماء صادق پور کا تذکرہ بہرحل موجود ہے جن کو بہت ہی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پر ہیں آئینیت کے دن وہ پوری تاریخ ہے ان کو پیلڈوز کر دیا گیا پورے گھر مولانا صحیح سلمان ندوی کی کتابیں ہیں مولانا مسعود عالم ندوی کی چیزیں ہیں خاص طور سے بہت اتھانٹیکیشن ہیں شکران جزاکم اللہ شیک رضا اللہ صاحب آپ بھی کچھ کتابیں ریکممنٹ کرنا چاہیں گے خاص کر کے آج کی جنریشن کے لیے کولیج وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا پھر جو نئے نسل کے لوگ ہیں تاکہ اچھے سے ان کو بات سمجھ مائے جو کتاب ان کے لیے پڑھنے میں آسان بھی ہوں آسانی سے دستیاب بھی ہو جائیں ہم کیا بتائیں معاملہ تو یہ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں بھائی صاحب ہماری پوری قوم اور تمام طبقے علماء اور پوری قوم مسلم قوم بلا اختلاف مذہب و مسلک اس مجرمانہ غفلت خاموشی اور بے کرداری کا شکار ہے کہ اس نے اردو جیسی زبان سے بے اتنائی برت رکھی ہے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے جن کتابوں کے تذکرے ان علماء کرام نے کیے یہ پڑھے گا کون اور اردو ہی نہیں آتی ہم کو ہماری قوم کو بہت سے انگریزی بھی کتاب ہیں شروع ہوتے ہی بچوں کو انگلیش میڈیم لگا دیا جاتا ہے اور انگلیش میڈیم نہ انگلیش آتی ہے نہ اردو آتی ہے ارے اردو پڑھنے کے بعد آپ انگلیش میڈیم پڑھاؤ اندھی میڈیم پڑھاؤ جو چاہو وہ میڈیم پڑھاؤ لیکن ہمارے بچوں کو اردو ہی نہیں آتی جو کتابیں ایڈاکٹر تارہ چند کی ایک ہی کتاب پڑھ لو آپ اٹھانہ سو ستاون جوشی کی پڑھ لو اور بھی کتابیں ہیں مولانا طفیل صاحب کی کتابیں ہیں شیوخ میں نے ایک سوال پیچھ میں یہ رہے گا ابھی تک جو باتیں آئی ہیں شیک ابھی تک جو باتیں آئی ہیں وہ انگلیش کی یا اردو کی کتاب پڑھ جا رہا ہے ایک کتاب اور میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا بس ایک کتاب جی مولانا نظیر احمد رحمانی امیلوی کی ایک کتاب ہے الہدیس اور سیاست پڑھی شاندار کتاب ہے اور اس میں ان تمام گمنام مجاہدین کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر بات ایک فرقے کی نہیں ہو رہی ہے سارے مسلمانوں کی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ان گمنام لوگوں کو جن کو اغماض برتا گیا ان پر خاص طور سے یہی تو میں بتا رہا ہوں ایک گمنام مجاہدین پر ہے جن گمنام مجاہدین سے اغماض برتا گیا اس وقت آج تک ہم نے یہی تو کیا ہے کہ ہم نے دیوبندیوں کو دیوبندیوں نے اہلِ حدیث کو اہلِ حدیث نے بریلویوں کو بریلویوں نے ان دونوں کو سب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایک دو کتابیں نہیں دسیوں کتابیں بتا سکتا ہوں اور اس میں پھل ملا کے کیا ہوا نتیجہ ان کا کہ یہ پوری قوم غدار ہے اہلِ حدیث جب ان دونوں کو کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں اہلِ حدیث کو کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھی غدار ثابت کر رہے ہیں تو کون ہے جس نے اجاد آزادی میں حصہ لیا ہے پہلے تو ہمیں آنکھیں کھول کر وہ سبق نوشتہ دیوار دیکھنا پڑے گا جو لکھا ہوا ہے اور ہم اس سے اغماز کر رہے ہیں کہ جب تک ہم متحد ہو کر بحثیت قوم کے اس ملک میں اپنی شناخت پیدا نہیں کریں گے اور یہ بات ہو نہیں سکتی کہ کوئی ایک طبقہ خالی دیوبندیوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ملک آزاد ہو گیا خالی بریلویوں نے حصہ لیا اور ملک آزاد ہو گیا صرف اعلیدیسوں نے حصہ لیا اور ملک آزاد ہو گیا پوری قوم نے حصہ لیا ہے چند افراد اگر اس میں سے کسی طرح سے ان کی کوتاہی ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا طبقہ ہی غدار قرار دے دیا جائے تو ان کوتاہیوں کو اور ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور وقت کیا تقاضہ کر رہا ہے حالات کیا کہہ رہا ہے ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھی جائے جب دوسرے لوگ نئی تاریخیں لکھ رہے ہیں نساب میں نئی تاریخ داخل کی جا رہی ہے پرانی تاریخ کو انہوں نے قلعدم کر دیا اس کے کئی کئی برے نام رکھ دی ہے تو آپ تاریخ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں ہمارا کوئی آدمی بھی تاریخ نہیں لکھ رہا ہے پوری جماعت میں ایک آدمی نہیں ہے جو پوری جنگ آزادی کی تاریخ پر اس نے کوئی کتاب لکھی ہو کسی ایک حصے پر کسی ایک طبقے پر ایک زمانے پر کتابیں متعدد ہیں موجود ہیں لیکن بھائی اس پورے سیناریو پر ایک کتاب ہونی چاہیے اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی آپ لکھئے اپنے عوام کو تو کم سے کم یہ بتائیے کہ آپ اس ملکی آزادی میں برابر کے نہیں بلکہ زیادہ بڑے حصے دار تھے شکرا شیخ آپ نے ضرورت ہے خلاصتاً آپ نے بہت اہم باتیں ہمارے سامنے رکھ دیا شیخ انشاءاللہ امید کرتے ہیں اپنے سامین سے اور خود ہم بھی خود گوھر کریں ان باتوں پر کہ جہاں کو تاہیاں ہیں کمیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے اپنے اداروں کا یا جو بھی ہمارے ماتحت کام کر رہے ہیں تعلیم اداریں ان کا بھی نظام کچھ ایسا بنایا جائے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے علماء ہوں یا پھر مسلمان ہوں یا پھر جو گمنام مجاہدین ہیں ان کا نام بھی بھر کے سامنے آئے تاکہ یہ نہ لگے کہ صرف چند ہی لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا مسلمانوں کی طرف سے تو بہرحال آج کی بحث سے آج کی گفتگو سے خلاصہ یہی سامنے آئے کہ مسلمانوں نے خوب بلچڑ کر کے جنگ آزادی میں حصہ لیا دیگر تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ بلکہ ان سے ایک قدم آگے رہے ہیں اس کی مثالیں ہمیں آج کے ماضی قریب میں یعنی جو کی تیسرا حصہ جس کو ہم کہے سکتے ہیں آزادی کی تحریک کا آزادی ہنج فوج کا قیام ہو یا گادی جی کی تحریک ہو اس میں بھی مسلمانوں نے بلچڑ کر حصہ لیا یہاں تک کہ آزادی ہنج فوج کے جو کو فاؤنڈر تھے یعنی نیتا جی کے ساتھ انہوں نے جنہوں نے اس فوج کی قیادت کیا اس فوج کی بنیاد رکھی ان کا نام کرنل حبیبو رحمان تھا جو کی مسلمان تھے لال قلے پر سب سے پہلے جنہوں نے جھنڈا پھیرایا جنرل شہنواز خان تھے جہنڈ کا نعرہ دینے والے مسلمان تھے تو مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے جنگ آزادی میں اور آزادی کے بعد بھی ملک کو کھڑا کرنے میں ملک کی تعمیر کرنے میں تو بس ضرورت ہے کہ ان پیغام کو ہم آسان الفاظ میں آسان بھاشا میں اپنی عوام تک جس زمان کو وہ سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ سمجھ سکے پہنچائے آپ سے امید کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کا سامین کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو بھی تنگی پریشانی ہے اس پروگرام کو لے کر آئی تھی آپ نے اس کو جہلا خندہ پریشانی کے ساتھ ہم اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان وجوہات کے جاسے اور تمام سامین کے ساتھ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی باتوں سے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم کو نوازہ امید ہے کہ سامین ان باتوں کو بغور سماد کریں گے اور پھر ان پر عمل بھی کریں گے امید ہے اللہ رب العالمین سے سامین کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں قوم کے اندر اتحاد کی کوشش کریں اور قوم کے اندر بیداری لانے کی کوشش کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایسی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں موسیقی